بولی ووڈ ایکٹر ارفان خان کسی پرچے کے محتاج نہیں ہے بولی ووڈ سے لے کر ہولی ووڈ تک میں اپنی ایکٹنگ کی چھاپ چھوڑنے والے ارفان پچھلے کچھ سالوں میں سپر اسٹارڈم حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں بہو مخی پرتبہ کے دھنی ارفان لیگ سے ہٹ کر چلنے والے لوگوں میں سے ہیں شاید یہی کارڈ ہے کہ بے پتھان پریوار سے تعلق رکھنے کے باوجود صد ساکہ ہری ہیں ارفان خان کا پورا نام صاحب جادے ارفان علی خان ہے ان کا جنم ایک پتھان مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کے پتہ کا نام جاگیردار خان تھا بے ٹائر کا بیپار کرتے تھے ارفان پتھان مسلم پریوار میں جنم ہونے کے بعد بھی کبھی میٹ یا ماس نہیں خوایا تھا اور بے بچپن سے ہی ساکہ ہری تھے یہی کارڈ ہے کہ ان کے پتہ ارفان کو مجاک میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو پتھان پریوار میں ایک برہمڑ پیدا ہو گیا ہے ارفان کی پتہ انہیں شکار پر بھی لے جایا کرتے تھے جنگل کا باتابرڑ انہیں کافی رومانچت بھی کرتا تھا لیکن انہیں کبھی پسند نہیں آتا تھا جب معصوم جانوروں کا شکار ہوتا تھا ارفان ان جانوروں کے ساتھ کنیکٹ محسوس کرتے تھے کہ آخر اب ان جانوروں کے پریواروں کا کیا ہوگا ارفان خود بھی رائیفل چلانا جانتے ہیں لیکن خود کبھی شکار نہیں کرتے تھے گوڑت لب ہے کہ این ایس ڈی میں ارفان کے ایڈمیشن کے کچھ سمائے بعد ان کی پتہ کا ندھن ہو گیا تھا اور گھر کی طرف سے ملنے والے پیسے انہیں ملنا بند ہو گئے تھے این ایس ڈی سے ملنے والی فیلوشپ کے جریعے انہوں نے اپنا کورس ختم کیا تھا اس مشکل دور میں ارفان کی کلاس میٹ ستاپا سکندر نے ان کا پورا ساتھ دیا تیس فروری انیس سو پچھانوے میں دونوں نے شادی رچالی تھی ارفان نے پیکو، لائف آو پائی، دا نیم سیک، سلم ڈاغ، ملینئر، پانسنگ تومر، حاصل، لائف ان اے میٹرو، تلوار، مقبول، یہ سالی جندگی، حیدر جیسی کئی چرچت فلموں میں کام کیا ہے ادھر ارفان کی ندھن کی خبر سامنے آنے کے بعد ہر کوئی اپنا دکھ ویقت کر رہا ہے امیتہ بچن، راہل گاندی، اربند کیجری وال، اکشہ کمار، اشوک گہلو سمیت دیش کی بڑی ہستیوں نے ارفان خان کی ندھن پر انہیں سردھانجلی دی پولی ووڈ اونیتہ ارفان خان کی ندھن پر آمیر خان نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ارفان کی ندھن کی خبر سن کر بہے کافی دکھی ہیں بہے ایک شاندار ٹائلنڈ تھے ان کے پریوار اور دوستوں کے پرتی بہے سانتونا پرکٹ کرتے ہیں آمیر نے لکھا کہ اپنے کام کی جریعے لوگوں کے چہروں پر مسکان لانے کے لیے ارفان تمہارا شکریہ کانگریس نیتہ راہل گاندی نے ٹوئٹ کر لکھا ہے کہ ارفان خان کی ندھن کی خبر سن کافی دکھ ہوا بہے ایک شاندار اپنیتہ تھے جو بیشوک اس طرح پر بھارت کے برانڈ ایمبیسڈر تھے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا امیتہ بچر نے ٹوئٹ کر لکھا ہے کہ ارفان خان کی ندھن کی خبر ملی ہے یہ کافی دکھی خبر ہے ایک شاندار ٹائلنٹ شاندار سہ کرمی جنہوں نے سینیما کی دنیا میں کافی یگدان دیا وہ آج ہمیں کافی جلدی چھوڑ کر چلے گئے اور انہیں ایک خالی پن چھوڑ گئے ہیں رائستان کے مخمنتری ایسو گہلوت نے ٹوئٹ کر لکھا ہے کہ دیش کے سب سے شاندار اپنیتہوں میں سے ایک ارفان خان کی ندھن کی خبر دکھ دینے والی ہے بھگوان ان کے پریوار کو شانتی دے ارفان خان کی ندھن پر کبھی کمار بسوات نے بھی دکھ جتایا انہوں نے ٹوئٹ کر لکھا کہ پر تھا حاصل جیسی شروعاتی فلموں سے آج تک بھارتی سنیما کے پراتھوک گلوگل افنیتہ میرے دوست ارفان کا یوں جانا توڑ گیا رہنے دو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی ایک بار تو خود موت بھی گھبرا گئی ہوگی یوں موت کو سینے سے لگاتا نہیں کوئی موسیقی